اگر آپ میری ہیلپ کر دیں تو میں اپنا کرز ادا کر دوں حضرت نے چٹ لی اس کو چٹ لکھ دی اور کہا کہ بھئی یہ پیسے جا کر فلاں بندے سے لے لو وہ بڑا خوش ہوا کہ مجھے سات سو دینار مل جائیں گے جب جا کر اس نے اس اکاؤنٹ کو وہ چٹ دکھائی اور کہا بھئی مجھے سات سو دینار چاہیے تھے حضرت نے اپروول کر دی آپ مجھے دے دیں اس اکاؤنٹ نے جب چٹ دیکھی تو اس پر سات سو کی جگہ سات ہزار لکھا ہوا تھا وہ کنفیوز ہو گیا اس کو ضرورت سات سو کی ہے لگتا ہے کہ ایک ڈیجٹ غلطی سے زیادہ لکھی گئی وہ کہنے لگا بھئی میں حضرت سے ذرا ویریفائی کر لوں کہ سات سو دینے ہیں یا سیون تھاؤنڈ دینے ہیں پوچھنے کے لیے آ گیا اس بندے کو سات لے کے حضرت کتنے دینے ہیں حضرت نے فرمایا چٹ لاؤ ہاں سیون تھاؤنڈ جو لکھا ہوا تھا نا وہ کارٹ کے فورٹین تھاؤنڈ لکھ دیا کہ یہ دے دو اب تو چونکہ خود لکھا تھا وہ گیا اس نے اس کو پیسے دے دی یہ بندہ چلا گیا مگر وہ اکاؤنٹنٹ پھر واپس آیا حضرت بات سمجھ نہیں آئی اس کو سات سو چاہیے تھے آپ نے سات ہزار لکھے میں پوچھنے آیا تو سات ہزار کارٹ کے فورٹین تھاؤنڈ کر دیئے کیا مسئلہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس نے سات سو مانگے تھے میں سات ہزار دینا چاہتا تھا تاکہ اس کا دل خوش ہو ان ایکسپیکٹڈ خوشی اس کو ملے ایک ایسی خوشی کہ جس کی توقع بھی اس کو نہیں ہوگی سات سو تو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے نا میں نے سات ہزار لکھ دیئے آپ نے میرا کام خراب کر دیا ویریفائی کرنے آگئے اب اگر اس کو سات ہزار بھی دے دیتے تو وہ اچانک خوشی نہ ملتی تو میں نے کارٹ کے فورٹین تھاؤنڈ کر دیئے کہ اس کو اچانک خوشی ملے تو اس نے پوچھا کہ حضرت یہ اچانک جس خوشی کی انتظار بھی نہ ہو اس کو پہنچانے کا اتنا احتمام کیوں کر رہے ہیں فرمانے لگے میں نے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ایسی خوشی پہنچائے جس کی وہ توقع بھی نہ کرتا ہو اس خوشی پہچانے پر اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اللہ اکبر قبیرہ ہم اپنے والدین کو خوشی پہنچائیں بیوی کو خوشی پہنچائیں بچوں کو خوشی پہنچائیں اپنے دوست کو خوشی پہنچائیں دیکھیں زندگی کے گناہ معاف ہوتے ہیں موسیقی موسیقی